اگلا سوال ہے جی بقار تارک ہیں اسلام آباد کے رہنے والے ہیں لندن میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ حالیہ روس لکرین بغیر آئیے سارا وہ لنپی قانی آپ سب جانتے ہیں تو امریکہ کے بارے میں دو ٹوک انداز کان صاحب نے ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں پٹینچل ہے کہ وہ یورپی یونین اور امریکہ کی ناراضگی مو لے سکیں یہ دنیا کی تاریخ میں اسی طرح لکھا ہے اب میں دو تین مسائلیں آپ کو دیکھتا کیا عربوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ وہ قیسر و قسرہ کو روند کے رکھنے میں اپنے وقت کی بیانک سوپر باز برجلٹاتی ہے چلیں اس کا تو ہم یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ قائنات کی سب سے خوبصورت اور عالی شان ہستی نے ان کی تربیت کی ان کو موٹیویٹ کیا موبلائز کیا انسپائر کیا لیکن آپ مجھے بتائیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈراما یا آپ سیریل جو بھی ہے یہ ارتغل غازی اور پھر ان کا بیٹا عثمان غازی اس کے بعد ارحان آیا تھا چھے سو سال سے زیادہ اس خانہ بدوش قبیلے نے حکومت کی چھے سو سال سے زیادہ تین کانٹیننٹس پہ اچھا زہیر الدین بابر مار کھا کے شیبانی خان سے لے کے کس کس سے اس نے مار نہیں کھا برد فائنلی وہ فانڈر ہے مغلم پائر کا اس نے بھی صدیوں ہندوستان پہ حکومت کی سب بھی اس کی ہسٹری اٹھا کے دیں اسے یہ ایسی بات نہیں ہے اچھی لیڈرشپ اگر مل جائے سٹینڈ لے ہاں لیکن تھوڑا میرا ذاتی خیال ہے غلط ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا دو ٹوک یہ دو ٹوک عام زندگی میں ہوتا ہے زندگی میں تحمل بردباری میں افورڈ کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں دو ٹوک ہونا پولٹیکس بھی نہیں تو امکانات کا کھیل ہے بھائی اتنے سال آپ امریکہ کے ساتھ اس کی گود میں گزرے ہیں اب آپ چینہ کے ساتھ ایسا ایسا دالاک فلمی گول رہے ہو شہد سے میٹھی ہو بھائی شہد سے کیا میٹھا ہونا ہے اچھا سمدروں سے گہری کیا سمدروں سے گہری لیکن باہم عشق میں مقلع رومنٹک سے لوگ ہیں مجیب سے لوگ ہیں جذباتی قسم کے سو پوسیبیلیٹی اس بات کی اس کا بنیادی جو قلیدی بات ہے جہری بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرو یہ پھر زیادہ زیب دے گا باقی ٹھیک ہے زیرو سے اٹھ کے دیکھو یہ جو آپ کا سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جیپنیس کا کوئی حال تھا ان کو سال میں دو چار گاڑیوں کی اجازت لینے کے لیے میک آرثر کے آفس میں جوتے گسانے پڑے ان کو جنرل میک آرثر یہ کیا ہے اس کے بعد وہی امریکہ انہوں نے ناکونچے نے چپوا دیئے یہ مسل بسل کا زمانہ نہیں ہے خاص طور پر یہ اقل کا زمانہ ہے سائنس اور ٹکنولوجی کا زمانہ ہے علم کا زمانہ ہے تعلیم کا زمانہ ہے یہ مسل کا اہد نہیں ہے یہ اقل کا اہد ہے یہ تعداد کا یہ نمبر گیم نہیں ہے یہ استعداد کا پیدا کرلو خضرہ دس نیوٹن دیکھو پوری دنیا کیسے آگے لگتی ہے یہودی وہ ہمارے لہور جتنی عبادی ہے ان کی اس پرل کی کیا عبادی ہے تو یہ نہیں ہے there is always a possibility provided بندے دے پتر بن کے اگر کام کروگے تو there is every possibility provided وہی میں نے کہا عوام اور اشرفیہ دونوں شرم کریں حیاء کریں ہمارے ہاں اشرفیہ بھی بے حیاء ہے اور عوام کا جو حال ہے آپ کو بتائیے کسی دکان پہ بات ٹھیک نہیں ہے چند کلوگرامز اس میں کھائے ہوئے ہیں بٹے جو تولنے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے کسی بزار میں کسی بھی چیز کا ایک ہی جیسی چیز کا ریٹ ایک نہیں ہے ملاوٹان ہے تھانے نعلام ہونے سے لے کے آپ کے امتحانی مراقص تک نعلام ہوتے ہیں دن دہارے چور چکے ڈکو چھوٹ چکے ہیں یاد ہوگا آپ کو کوئٹیں گا باقی ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ کوچل کے گدر گیا ہے پولیس والے کو بندہ مہوالی مارس ہی کوئی نہیں ہے تو یہ چند چیزیں اگر آپ ٹھیک کر لو تو جو محضب قومیں ہیں ہم سے ترقی آفتہ ہیں ہم سے عبادی ہیں ہم کی تھوڑی ہیں ہم کے ملک ہم سے زیادہ بہتر نہیں ہے ہیومن مٹیریل بہتر ہے اگر آپ کو سارا کچھ کر لو تو ناپتول کا حضور کے حکامات پہ یہ عمل کر لو یار یہ نماز روزہ حج زقاعت ہم نے اسی کو دین سے مل لیا ہے یہ بنیادی طور پہ یہ انٹس سے زیادہ یہ مینز تو اچیزمنٹس ہیں مثلا اگر میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں اور مسجد جان کے پڑھتا ہوں اور میں پابندی یہ اوقات میری زندگی میں ہے ہی نہیں تو لانت ہے مجھ پہ میں نے سیکھا کیا ہے پانچ ٹائم میں وضو کرتا ہوں کیا ہے وہ پاکیزگی ہے لیکن نہ میری نیت پاکیزہ ہے نہ میری لانک پاکیزہ ہے کرپٹو میں کرپٹو دکور تو کیا ہے روزہ ہے وہ صبر زبط ڈسپلنٹ سکھاتا ہے یہ فرج آپ کے بھرے ہوئے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں آرہا بھوکے ہیں بہترین آپ کے پاس پانی موجود ہے آپ پیاسے ہیں یہ کیا ہے یہ ڈسپلنٹ کی انتہا ہے ہم نے عبادات کو صرف بھوروں جنت دو دکھ صرف یہ نہیں بھائی یہ پیکیزہ ہے بڑا زبردست یہ ٹریننگ ہے اچھا یہ اصل میں جن چیزوں کو سکھانے کے لیے یہ اتنا خوبصورت ہمیں پیکیز دیا گیا وہ اس پہ سارا عمل وہاں ہو رہا ہے ہم وہ اپنے دوسرے کے لیے وہ پسند کرو اپنے بھائی کے لیے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہاں کو پریکٹس کرتا ہے وہاں تو نہیں قرآنی ہے گجر ہے کوئی جاٹا ہے کشمیری ہے کوئی باٹا ہے کیا ہے یہ تو اس طرح کی گھٹیا سی حرکنے کرنے کے بعد یہ توقع رکھنا تو اگر ہم اپنے آپ کو ریفارم کر لیں اپنے آپ کو بہتر کر لیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یولیہ کی ساتھ میں گز جائیں بنیادی باتیں ہیں بے شمار جن کو بے شرموں کی طرح ہم کہتے ہیں بے رہربی کا شکار ہے کہتے ہیں فوش وہ فہاشی ہے کم تولنا جھوٹ بولنا کیمیکل سے دودھ بنانا مرداد جانونوں کی انتڑیوں سے وہ کھانے والا تیل بنانا یہ بے ہیائی ہے آپ نے سارا کچھ گسا دیا کس میں ملبوسات میں اور مشروبات میں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں دماغ نہیں کام کرتے یا شاید میرا نہیں پھر کام کرتا اینستیزیا سے بڑی کوئی بے ہوشی ہے یعنی آپ کی چیر پھاڑ کر رہے ہیں اور بندے کو پتہ بھی نہیں اس کا لیور تبدیل ہو رہا ہے دل تبدیل ہو رہا ہے اس کی انٹسٹائن کٹی جا رہی ہے فلانہ ہو رہا ہے ایڈم کھانا اس کو پتہ ہی سو انستیزیا اور الکوہل کوئی مقابلہ ہے جو مکمل بے ہوشی ہے اس کو بھی حرام کراتے ہیں ہمارے باجداد ہمارے اسلاف تو گھنوں پہ امتھوں پہ ایک گھنوں پہ جایا کرتے تھے حج جمرے کے لیے کس موں سے ان کے بنے ہوئے جہازوں پہ جاتے ہیں کیا ہے نا ہم نے اور یہ حکم ہے یہ قرآن ایک وزڈم ہے کہ مومن اپنے حید اور اپنے اثر کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے آپ جاؤ ایمازان کے کوئی جنگلوں میں جا کے وہاں اگر جو عورتیں نیم برہنا پھر رہی ہیں چند پتے باندھ گئے آپ کہو گے یہ فوش ہے کلچر ہے بھائی اپنا اپنا سو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں چونکہ نسل در نسل ایک خاص سرہ کا ٹھیکہ لگایا جاتا ہے جو ہماری اقل کو بانچ کر دیتا ہے بنجر کر دیتا ہے وہ زمین ذہن کی زمین اس قابل نہیں رہتی کہ اس پہ کوئی خوبصورت فصل کاشت کی جا سکے بیچ سرہ آپ کا بارکھا کھا دیں یہ ایک ایک چیز ان کی اور وہ فوش ہیں ٹی بی ان کا کیمرے ان کے سیل فون ان کے بجلیاں ان کی ٹریلیں ان کی جہاز ان کے کاریں ان کی لائف سیونگ ڈرگز ان کی انجیکشنز ان کے ایم آر آئی مشین نے ان کی اور وہ فوش ہیں آپ بہت حیات آ رہے ہیں بس یہ سمجھنے کی بات ہے بارہ موسیقی